ہیلو دوستو نمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھرپاہی آئیرویدک ٹوپیسٹ کیسے بنائیں دوستو اس آئیرویدک ٹوپیسٹ کے اپیوگ سے آپ اپنے دانتوں کے درد و مسوڑوں کی سمشہ سے نزاد پاسک ہوگے دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل سرما نولیج پوائنٹ کو لائک سبسکرائب ہے شیئر کریں آئیے گھرپاہی آئیرویدک ٹوپیسٹ کیسے بنائیں اس کی ویڈی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آئیرویدک ٹوپیسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مٹھے نیم کی سو گرام پتیاں لینی ہے ان پتیوں کو دو کر رکھ لیں اس کے بعد ہمیں سو گرام پودینہ لینا ہے اس پودینے کو بھی دولیں دونے کے بعد اس کو بھی رکھ لیں اب ان دونوں کو مکسی میں ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لیں اس کے بعد ہمیں بیس گرام لونگ لینے ہے لونگ کو بھی پیس کر اس کا چونڈ بنا لیں اب اس پیسے ویڈی میں ہمیں ایک چمچ سادہ نمک یعنی سفید نمک ملانا ہے اب جو میٹھے نیم کی پتیوں پودینے کا پیسٹ ہے اس میں اس نمک لونگ کے چونڈ کو ملا کر اسے مکسی میں دوبارہ پیس لیں اب اسے کسی ڈبے میں ڈال لیں اب یہ پیسٹ آپ کی اپیوک کے لیے تیار ہے دوستو اس پیسٹ کو اگر آپ ایک مہینے لگاتار کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ کے دانتوں کے درد کی سمشیہ صدا کیلئے اسماع پوزائے کی تدھا مسوڑوں میں سوجن مسوڑوں سے خون آنا مسوڑوں میں مواد پڑھنا عادی کی سمشیہ سے بھی اس ٹوٹ پیسٹ سے نجات ملے گی کیونکہ یہ ٹوٹ پیسٹ بہت ہی آئیر ویڈی کے اہم کارگر ہے اس ٹوٹ پیسٹ کے اوقع سے آپ پائیں گے کہ آپ کے دانت مضبوط اہم مسوڑوں کی سرکشاہ دوستو اس ٹوٹ پیسٹ کو آپ اپنے اپیوگ میں لیں جس سے آپ کے دانتوں کی مضبوطی صدا کیلئے بنی رہے یہ ٹوٹ پیسٹ بازار میں بکنے والے انہیں ٹوٹ پیسٹ کی بزائے سستہ بھی ہے چطہ آئیر ویڈیگ بھی ہے اس ٹوٹ پیسٹ کے اپیوگ سے آپ کے دانتوں کی کسی بھی پرکار کی سمشیہ ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن دوستو اس ٹوٹ پیسٹ کے اپیوگ میں آپ کو ایک بات دیان رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اجھے ایک مہینے لگاتار کریں جس سے آپ کے دانتوں کے درد و مسوڑوں کی سمشیہ سے چھٹکارہ مل سکے گا میں نیوال وہ لوگ ویڈیوز